بھارت رتن بابا صاحب بھیم راو امیت کر جی بھارت رتن بابا صاحب بھیم راو امیت کر جی سافیوں آج سماجک سمرستہ کا دیوس جو کی پوزنیء بھارت رتن بابا صاحب بھیم راو امیت کر جی کی جنم جینتی کے اپلکش میں پورے بھارت ورش کے اندر منائی جا رہا ہے بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر جی ایک مہان کرانتی کاری ویچاروں والے ایک سماج سیوک ایک دیش بھگت نیتا تھے جنہوں نے بھارت کے سمبیدھان کو لکھنے میں بنانے میں بہت ہی مہتوکرن یوگدان دیا وہ ہمارے سمبیدھان کے نرماتہ کہے جاتے ہیں بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی نے اپنا پورا جیون گریبوں پچھڑوں ونچت سوشیت پیڑت سماج کے اتھان کے لیے لگایا وہ ایک مہان راشت وادی کرانتی کاری نیتا تھے جنہوں نے جنگ آزادی کے اس دور میں بھی بھارت دیش کا تیرنگا ہمیشہ بھلند رکھا اور ہمیشہ راشتریہ اور انتر راشتریہ ستر پر بھارت کی سوتانترتہ کے لیے انہوں نے بہت بڑا سنگرش کیا سماج کے اندر جو پچھڑے ونچت شوشیت پرتاریت جو ورگ تھا اس کے اتھان کے لیے انہوں نے پورا جیون کارے کیا آج ہم اوجیے بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر جی کو ان کی جنم جینتی کے اس پاون دن پر انہیں نمن کرتے ہیں شت شت وندن کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جو سندیش بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر جی نے دیا تھا مہان بھارت کا اور مہان بھارتی یہ سنسکرتی کے اتھان کے لیے جو ان کے پریاست تھے سب مل کر رہے ایک رہے ایک بھارت سریشت بھارت اور جو آج ہمارے مہدی صاحب نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہی ادھے شے اور سنکلپ بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر جی کا بھی تھا آج ان کی جنم جینتی کے اس پاون دن پر ہم سبھی پوجیے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی کو نمن کرتے ہیں اور یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ جس پرکار سماج میں بھید بھاو مٹا کر سب کو ایک ساتھ آگے مل کر مضبوط کر کے بھارت کو مضبوط کرنے کا سنکلپ بھارت ماتا کو وشو گروہ بنانے کا سنکلپ جو پوجیے ڈاکٹر امبیٹ کر جی نے لیا تھا وہ ہی ہم سب سنکلپ لے کر کارکریں یہی سچی خوش پانجلی ہوگی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر صاحب